بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام آپ نے کو دوستو میں ہوں ایسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروی انگی انجیننگ ڈیزائننگ انفارویشی پریڈ فارن دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا بہت ٹاپک ایمپورٹٹ ہے کراس سیکشن کی پرنٹنگ یہ آپ دیکھ رہے گا مختلف کراس سیکشن ایک ہی ویڈیو کے اندر ہے آپ نے اس کراس سیکشن کو ایک ہی ویڈیو کے اندر ایسے لگانا ہے اس کو آپ سنگل پرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں اے فور کے اندر تو آپ پرنٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اے ثری کے اندر آپ اس کی پرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں سنگل سنگل کراس سیکشن کو بتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ ان کراس سیکشن کو ایک ہی شیٹ کے اوپر چار چار پرنٹنگ نکالنا چاہتے ہیں پانچ نکالنا چاہتے ہیں جتنے نکالنا چاہتے ہیں اس کے مطالبی میں اس ویڈیو کے اندر کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے چار کر سکشن کے سیٹنگ کرنی ہے اے تھری سیٹ سیکشن کے پر کرنی ہے تو آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں بہت ی sog ویڈیو ہے ہے آپ نے میری ویڈیو کے موٹر سے لے کے این ہے کیونکہ یہ کراس سیکشنز کا جو پرنٹنگ ہوتی ہے وہ بہت اہم جز ہوتی ہے کافی سے ہمارے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں اس کے اندر کراس سیکشنز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے سنگل کے اوپر کراس سیکشن بنانا ممکن نہیں ہوتا جس طرح سیول 3D ایگل پوائنٹ یا جو بھی ڈیزائننگ سوٹ ویر ہے وہ آپ کو سوٹ ویر اسی طریقے سے اس کی سیٹنگ کر کے دیتا ہے کہ آپ نے ایک شیٹ کے اوپر چار پرنٹ نکالنے ہیں چھے نکالنے ہیں آٹھ نکالنے ہیں تو یہ آپ اگر سیول 3D آٹو کائٹ وغیرہ نہیں جانتے تو آپ اس کے آٹو کائٹ کے اندر مینویل اس کے پرنٹنگ کیسے کر سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل آئے گی اس ویڈیو کے اندر پھولی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو سارا کچھ بتایا اس کی لیوٹس کی مطالق بتایا اس کے پرنٹنگ اس کے مطالق بتایا سارا تو آپ نے اس کا لیوٹ کیسے بنانا ہے آپ نے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے آپ نے اس کے اندر مولی فائی کیسے کرنا ہے آپ نے اس کا پرنٹنگ کیسے کرنی ہے تو یہ کمپلیٹ ویڈیو ہے آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے ایند در دیکھیں آپ کا کف سر کنسیپ آپ کا کلیر ہو جائے گا تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا میری ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کرنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے اے فور اور اے تھری پرنٹنگ کے مطالق سیکھنگے ادھر کہ ہم اس کو کیسے کرس سیکشن کا پرنٹ کہا سکتے ہیں آپ اپنا کرس سیکشن کو اوپن کر لیں ادھر سے کوئی بھی کرس سیکشن آپ اوپن کرتے ہیں تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مباس کرس سیکشن پورا بنا ہوا ہے کمپلیٹ ہے اس کے اندر نیچے ٹیمپلیٹ وغیرہ بھی لگی رہی ہے سارا گوجہ ہے تو آپ شہر آپ نے اس کا جسٹ ادھر سے پر آپ نے پرنٹ لینا ہے تو آپ جس سے کانٹرول پی پریس کریں گے تو یہ آپ پاس سامنے پروٹ والی أوپن ہو جائے گی دوسرے نمبر ایک اقوپر آپ ادھر سے بھی ڈائریکٹ پروٹ والا پشن کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے ادھر آ جائے گے جس شیپ کے اندر بھی اپنا نکلنا چاہتے ہیں پی ڈی ایف کا اندر نکلنا چاہتے ہیں یہ جوں سے بھی آپ کو سامنے پرنٹر آپ کے سیسٹم کے ساتھ اٹیچ ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں لیزر جیٹ ہے میرے پاس یہ اے فور سائز والا آپ اس کو ادھر سے سیلیکٹ کر لیں یوز ڈیفالٹ کر دیں اس کا اور ادھر سے آپ آکے اس کا لیٹر لیگل اور جو اسی بھی پیپر آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو ادھر سے آپ نے آنا ہے اور ادھر سے آپ نے اے فور کا پیپر سیلیکٹ کر لینا ہے اے فور کا پیپر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اے ادھر آ جانا پلوج سٹائیٹ ٹیبل کے اوپر اور اگر آپ نے بلیک نڈ وائٹ پرنٹ نکال لنا ہے تو اس کو مونوکروم کو اپنے ادھر سے سیلیکٹ کر کے اس کو ادھر سے یس کر دینا ہے اس کے بعد اپنے ادھر آ جانا ہے نیچے پلولٹ والی وینڈو کے اوپر ڈسپلی جیدر وانٹ ٹو پلٹ ہے تو ادھر یہ ہمیں پاس سب سے لاسٹ آپشن ہے وینڈو والا آپ نے اسے وندو pela سیلیکٹ کر لینا ہے اور دو سے آپ نے اپنے اسی کرنے سے کارنر سے پکڑنے کے بعدxtures اپنے اس لائک کر لینا ہے ۔ اور کنے کے بعد ہتھر سے فٹنیا پر ہی ، آپ نے اس کو چیک ان کر دینا ہے۔ سینٹر پلٹ آپ نے اس کو کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا показ دینا ہے۔ پریو �ے دیکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے پورا سیٹ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ سیٹ نہیں ہوتا رہا ہے gurf آپ نے اپنی تیمپلیٹ ہے اس کو اس خورت سے اسے رائٹ کلک کر کے اور آپ نے ادھر اسے پلاٹ والا آپشن دے دینا ہے تو آپ کا کراس سیکشن ادھر پرنٹ ہو جائے گا دوسرے نمبر کو پر اے تھری کو پر اگر آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے پلاٹ والے آپشن کو پر کنٹرول پی کر دیں اور ادھر سے آپ آ جائیں اور ادھر سے ہمارے پاس جو بھی آپ کا پاس جو پرنٹر ہے آپ کا پاس میرے پاس کلر جیٹ ہے اے اے تھری سا ہے اس کا لیزر جیٹ اس کو میں دسے سیлект کر لیتا ہوں اور دوسر میں آنا ہے اور اگر اے تھری کو پر میں اس کو دینا چاہتا ہوں تو آپ نے دوسر اے تھری اس کا سیلیکٹ کر لینا ہے اسی طرح لینا ہے اور سینٹر بیautی پڑو دینا چاہتے ہیں تو آپ اسی اے ایڈی بھی کرسکتے ہیں فل پیٹرن بھی کرسکتے ہیں تو یہ اس کے اندر جو کریں گے تو یہ آپ کا کلر پرنٹ آئے گا اور اگر بلیک نوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اے دسے مونوکروم کو آپ سیلیک کر کے اس کو یس کر دیں اور دسے آپ اس کا یہ پورشن ہے آپ کے پاس لینڈسکیپ کریں گے تو آپ کے پاس ہریزنٹل پلات ہوئے گا اور ورٹیکل کریں گے تو یہ آپ کا ورٹیکل ہو جائے گا ہم نے لینڈسکیپ کرنا ہے تو آپ نے دسے اس کو لینڈسکیپ کر دینا ہے اور دسے آپ نے اس کا پریویو دیکھ لینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم ارپاس ادھر اے تھری کے اوپر ابھی یہ پیپر فٹ نہیں ہو ہو رہا تو اس کے لیے فٹ آپ نے کیسے کرنا ہے اس کو آپ نے ایک جیک کر دینا دوبارہ اور ادھر آپ نے نیچے آنا ہے ڈسپلی کے اوپر ادھر سے آپ کے اپنے ونڈو کے اوپر آ جائنا ہے ونڈو کے اوپر جیسی آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کی ونڈو ادھر سے آپ نے ونڈو جس طرح آپ نے اے فور کو پر سیلیکٹ کی تھی اسی طریقے سے ادھر ونڈو کو آپ سیلیکٹ کر دیں اور پریویو اس کا دیکھ لیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا مکمل طور پر اے تھری سیس کے اوپر یہ سیٹ ہو گیا ہے ادھر سے آپ ڈیریکٹ کلک کر کے اس کو پلٹ کر سکتے ہیں تو یہ سمپل کراس سیکشن اگر آپ بنانے ہیں اس کو پر جس طرح تو آپ نے اسی طریقے سے پرنٹر کی کمانڈ دے کے کنٹرول پی کر کے اور ادھر سے آپ کر سکتے ہیں پی ڈی ایف میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ پی ڈی ایف میں بھی کر سکتے ہیں ادھر سے جو اسی طریقے سے ونڈوز کی لینی ہے اور ونڈو لینے کے بعد آپ نے ایک کانر سے لے کے دوسری کانر تک سپر کر لینا ہے اور دونوں ادھر سے سینٹر کر دینا ہے ادھر منوکرام کر دینا ہے اور ادھر سے پلٹ اوبجیکٹ لائن ورث کو آپ نے ختم کر دینا ہے جب پی ڈی ایف میں آپ بناتے ہیں تو یہ آپ کی ورث جب یہ آپ کا چیک ان ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس وہ بہت موٹے موٹے شیٹ کے اندر آتی ہے جو اس کے اندھر سے پڑھنا ممکن نہیں ہوتا تو آپ نے پی ڈی ایف کے اندر جب کرنا تو آپ نے پلٹ اوبجیکٹ لائن ورث کو ادھر سے آف کر دینا آف کرنے کے بعد آپ اس کا پی ڈیو دیکھیں گے یہ آپ یہ دیکھیں گے پورا کا پورا یہ کراس سیکشن جس طریقے سے آیا ہوا ہے اسی طریقے سے پلٹ ہوئے گا آپ اس کو پلٹ کر دیں یہ بھی پی ڈی ایف ہوئے گا آپ اپنے جدر آپ کے پاس وہ آپ کا پیڑھا ہوا ہے کراس سیکشن آپ سیکشن کا جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں آپ نام دیکھیں اس کو آپ سیف کر سکتے ہیں اور در سے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں تو یہ میرے پاس آپ دیکھیں گے کہ یہ میرے پاس ادھر پلٹ ہو گیا تو یہ میرے پاس کراس سیکشن اس طرح پی ڈی ایف کی شیپ اندر آ جائے گا تو آپ نے اس کو جب پلٹ کرنا ہے در سے پی ڈی ایف کی اوپر لے کر آنا ہے آپ نے تو ادھر سے کنٹرول پی کر کے آپ نے یہ لین ویرس والا جو آپشن ہے یہ آپ نے ادھر سے ڈیسیبل کر دینا کر دینا تو یہ ہمارے پاس جو یہ جو میتھڈ میں نے آپ کو بتایا یہ سیمپل میتھڈ ہے کہ اگر آپ کو پاس سنگل سنگل کراس سیکشن کو آپ بنانا چاہتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے ہمارے پاس ادھر ٹیمپلیٹ لگی ہوئی ادھر کراس سیکشن ہے اس کراس سیکشن کو آپ لیاؤڈ کے اوپر بھی ادھر سے سیٹ کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں کیسے کرنا رہے ہیں اس کا سیٹ قرآ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سب سے پہلے لیاؤڈ کے اوپر آ جانے سے یاد سے موڈہ میں لیا اوپر آ جانا یا نیو لیا اوپر بھی آ جائیں اس اس کو بھی آ آ جائیں آپ اس کے قرآن سے کلک کرتے جائیں گے تو آپ کی یہ لیا اوپن ہوتی جائیں گی یہ پہلی لیاؤڈ ہے اس کے اوپر آپ اس کو کہ take کریں اور ایدھر سے آپ نے اوپر ماوس کو لے جانا ہے اور write کلک کرنا ہے اور پیج سچارٹ اپ مینیجر کے اوپر آپ نے ایدہ سے کلک کر دینا ہے آپ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ لی اوڈ ون لی اوڈ ٹو جو مرپاس ادھر آئی ہیں وہ اس کے ادھر آ رہا ہے تو آپ ایدہ سے لی اوڈ ون کو آپ سیلک کر دیں اور سیلک کرنے کے بعد ایدھر سے آپ نے اس اوپر نیو کے اوپر آ جائیں نیو کے اوپر آنے اوپر آپ اس کا نام دے دیں ہم اے فور کے اوپر اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر سے یہ ایک ای فور اس کا کر دینا ہے اور اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے کریں گے تو وہی dialogue box آپ کے سامنے دوبارہ آ جائے گا ادھر اوپر name آ رہا ہے ای اے فور کا آپ ایدھر سے اگر ای اے فور کا جو پرنٹر ہے اس کو آپ ایدھر سے select کر رہے ہیں اور اس کو shoot mon網 کر دیں اور اسی طریقے سے آپ ایدھر سے paper کو بھی اے فور select کر دیں select کر کہنے کے بعد آپ ایدھرک کو ایدھر سے اوکے کر دیں اوکے کریں گے تو یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ادھر اے فور ادھر میں اس کی لیوٹ آگئی ہے آپ نے اس کو ادھر سے کلوز کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد ابھی آپ نے ادھر اس کے اوپر اپنی جو ٹیمپلیٹ ہے اس کو انسیٹ کرنے ہیں ٹیمپلیٹ کو انسیٹ کرنے کے لیے آپ اوپر انسیٹ والے اپشن کو پر آ جائیں اس کے بیٹ میں یہ ٹیمپلیٹ جو ہے یہ میں نے بنائی ہوئی اس کو ادھر اسے اوپن کر لیں اوپن کرنے کے باہد سے اس کو ادھر پلیس کر دیں تو یہ اپنے پاس آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اپنے پاس ادھر تمپلیٹ جو ہے اس کی یہ ادھر آگئی ہے لیکن اس کا یہ سیز اس کا بہت بڑا ہے اور اس کا تو یہ اس کو آپ نے اپنے اس کو پر ایڈجسٹ کرنا ہے کیونکہ یہ وائٹ کلر میں بنی ہوئی ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے تو اس لیے اس کا یہ آپ کو تھوڑا سا ڈیم نظر آئے گا جو ان سے بھی ہوئے گا تو آپ نے دوبارہ لیاؤڈ کو پر رائٹ کلک کرنا ہے اور پیڈ سٹارٹ آم میرے در کو پر آپ نے کلک کرنا ہے ادھر سے جو آپ نے اے فور بنایا تھا آپ نے اس کو دس سے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو پر موڈیفائی کو پر آ جائنا ہے موڈیفائی کو پر آ جائیں گا تو یہ آپ نے جو پہلے سیٹنگ کی تھی وہ ہی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر لیاؤٹ کے اوپر آنا ہے لیاؤٹ کو پر آنا ہے اور ادھر سے اپنے ونڈو کو سلیکٹ کر لینا ہے ونڈو کو سیلیکٹ کر کے اس کا پہلا کانر اور جو آپ کی knit halfway ہوئے گی اس کا سیکنڈ کانر آپ نے اسی طریقے سیلیکٹ کرنا ہے اسے کردے پیپر کر دینا سیکنٹر pois near thr like سنٹر و Pass کر دینا ہے اور جب یہ آپ نے اس کو ok کر دینا ہے Ok کرنے کے بعد ا 73 آپ سیکرنٹ کردیں گے یہ آپ نے اس کو set current کردیں گے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیکرنٹ کردی ہے جسے آپ نے اسを set current کر کے اور اس کو آپ close کردیں گے رہے ہیں تو یہ دیکھیں اور کی paper کے اوپر وہ پوری template ادھار ایڈجسٹ ہوگی ہے میں ادھر مارڈل کو پر آتا ہوں تو آپ نہیں دیکھ رہے کہ نیچے مپر ٹیمپلیٹ بنی ہوئی ہے یہ کراس سیکشن کو پر بنی ہوئی تھی اس کا میں نے ڈریکٹ پر نے بتایا دوسرے نمبر کو پر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو جب لیوڈ کو پر ایڈجسٹ کرنا چاہیں گے تو آپ اس کو اسی طریقے سے اس کو پر کر سکتے ہیں اسی نیچے سے آپ رائٹ کلک کر کے اور اس کا رینیم کر سکتے ہیں ادھر آپ اس کو اے فور آپ بنا دیں کہ یہ ہماری اے فور سیزٹ کی ٹیمپلیٹ ہے اسی طرح سیکنڈ نمبر لیوڈ ٹوک کو پھر آپ نے آ جانا ہے اور ازاً آپ نے رائٹ کلک کر کے toss الوق Pittsburgh پر آپ نے کلک کرنا ہے اور ازاً سے آپ نے نیو ٹوکر پر کلک کرنا ہے اور ازا سے آپ نے پیپس صرف اس کو آپ نے ازاہ سے سیلک کر کر کے اور اے کار دینا ہے ازا اسی طریقے سے اے تھری سیٹس کو جو پرینٹر ہوئے گا وہ آپ نے اسے سیلک کر لینا ہے ادھر سے آپ نے مونوکروم کو سیلیکٹ کر لینا ہے لینسکیپ اور ادھر اسی طریقے سے اس کو آپ نے ادھر سے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کریں گے تو یہ آپ کو پاس اے تھریس ہے اس کا ادھر پرنٹر آ گیا ہے آپ نے اس کو ادھر سے کلوز کرنا ہے دوبارہ انسیٹ والے آپشن کو پر جاننا ہے اور درائنگ کو پر جاننا ہے اور جو ٹیمپلیٹ آپ کو پاس ہے وہ آپ نے ادھر سے اوپن کر لینا ہے اس کو آپ نے اوکے کرنا ہے اور زوم ایکسٹینڈ کریں گے یہ ٹیمپلیٹ آپ کا سامنے ادھر آ جائے گی دسی طرح دوبارہ اس ٹیمپ کو انسیٹ کرنے کے بعد آپ نے لیوٹ کو اوپر جانا ہے اور دوبارہ آپ نے ادھر سے جو پیج اسٹارٹ اپ سیٹنگ ہے اس کو پر آپ نے ادھر سے کلک کرنے ہے یہ پیج اسٹارٹ اپ منیجر ہے اس کو آپ اسے کلک کر دیں اس کے بعد آپ نے اے تھری سیٹس کو اسے سیلیکٹ کرنا ہے موڈیفائی کے اوپر آنا ہے اور دوسرے آپ نے اس کا پیپر سیٹس سیلیکٹ کر لینا ہے اے تھری سیٹس کا اور دوسرے آپ نے اس کے اوپر ونڈو کے اوپر آنا ہے اور ونڈو کے اوپر آنے کے بعد یہی ٹیمپلیٹ کو آپ نے دوبارہ شروع سے لے کے انڈ تک اس کا کارنر ایک کارنر سے لے کے دوسرے کارنر تک آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے فٹو پیپر دونوں سیٹ کو اوپر کر دینا ہے لینڈسکیپ ہے تو لینڈسکیپיע پروٹیٹ کر تو آپ نے پروٹیٹ کو پر سیلیکٹ کر لےنے ہیں تو اس کے بعد کرنے کے بعد آپ اس کو درسے اکی کار دیں اور ادھر سابہ آبنا اس کو سیٹ کرنٹ کرر دینا ہے سیٹ کرنٹ کر کے کرز کریں گے تو یہ آپ کے۔ اے 3 کے اوپر یہ ساری سیٹنگ ہو جائے گی یہ ہماراے اے for کی تیمپلیٹ 삼ی تھی یہ ہماری اے ثری سیز کی ٹیمپلیٹ ہے آپ اس کا رینیم کر دیں ادھر سے اے-ھری سائل آپ اس کو پر لکھ دیں اے-ھری آپ لکھ دیں گے تو یہ آ جائے گی تو یہ اسی طریقے سے آپ جو جو ان سے بھی آگے اس کی ونڈو بنانا چاہتے ہیں وہ آپ ونڈو بنا سکتے ہیں جب آپ نیو لیاؤٹ کو پر کلک کرتے ہیں اس کو آپ قرصے ختم کر دیں اور ادھر سے جو ان سے بھی آپ ادھر سے انسیٹٹ کرکے اور جیسے بھی ڈرائنگ آپ کا پاس کا ایک ٹیمپلیٹ جو آپ میں بنائی ہوئی اس کو آپ ادھر سے انسیٹ کرا دیں اور انسیٹ کرانے کے بعد زوم ایکسٹینڈ کریں گے تو یہ وینڈو آپ سے سامنے آ جائے گی ادھر سے آپ اس کو دوبارہ پیس سیٹ اپ منیجر کے پر چلے جائیں اور ادھر سے آپ نے اس کا نیو آپ نام دے دیں اگر پی ڈی ایف کے اندر آپ کرنا چاہتے ہیں یا اے ون کے اندر کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر بھی آپ اس کا ادھر سے نام دے دیں اور نام دینے کے بعد ادھر سے آنے کے بعد پی ڈی ایف کے اوپر آپ نے اس کو ادھر سے سیلیکٹ کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا کلر ویرا منوکرام اسی طریقہ سے کر لینا ہے اس کے اندر لین ویرس آپ نے ادھر سے ختم کر لی ہے اور ادھر سے آپ نے جو پیپر سائز ہے جتنے سائز کو پر آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر اے تھری کو پر رکھنا چاہتے ہیں اے تھری کر دیں اور ادھر سے آپ اس کی طرح اس کی ونڈو کو پر آ جائیں اور یہ دسے ونڈو آپ اس کی شروع سے لے کے اینڈ تک لے لیں اس کو سینٹر پلوٹ کر دیں اور دسے آپ اس کو اوکے کر کے اور سیٹ کرنٹ کر دیں تو یہ آپ کا تھرڈ نمک پر جو لیا اوڈ بن جائے گی یہ ہمارے پاس ادھر پی دی ایف کا فارمیٹ کے اوپر یہ بن جائے گا تو آپ ادھر سے ابھی آپ جو جو سے بھی ادھر ونڈو کو پر یہ لگا دیں گے تو اس کو پر ابھی ہم آپ نے ادھر کو سکشن لگانا ہے تو سکشن کو جو ہمارے پاس ہے اس کو آپ نے ادھر لگانا ہے اس سکر اس تیمپلیٹ کو ادھر سے سیٹ کر دیتا ہوں یہ سکشن جب آپ اس کو ونڈوو کو لیا اوڈ پر بنائیں گے تو یہ سکشن آپ کا سکشن اس کو آپ نے ادھر سے اے ا hecku پر اوپر ادھر آ جائیں اور ادھر سے سے موے سیٹ اپ ہے ان وی Children passام live اس کو آپ ادھر سے اس کی شرٹ کی آپ لکھیں گے اور ادھر سے آپ کارنر سے پڑھ گیا دوسرے کارنر تک آپ اس کو جب اس کو لگائیں گے تو یہ cross section آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا اس کو بھی آپ setting کر سکتے ہیں تو اسے آپ اس کو اس کے inside کے اوپر double click کر کے اور اپنے اس cross sections کو مختلف جگہ کے اوپر اس کو adjust کر سکتے ہیں اور موس کی مدد سے تھوڑا سا آپ اس کا scale بھی بڑا اور چھوٹا کر سکتے ہیں نیچے سے بھی یہ scale کی commands آ رہی ہیں اس scale commands کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ در یہ محبت سارے fits میں یہ آ رہی ہیں تو آپ اس کو اسی طریقے سے reset کر دیں تو یہ matrix scale وغیرہ آ جائیں گے 1 in 1 1 in 2 1 in 3 تو آپ جس کو پر اس کو set کرنا چاہیں گے وہ ادھر سے آپ اس کا scale کر دیں گے تو اس کے مطلق scale کے مطلق ہم تھوڑا سا اس کو بعد میں دیکھیں گے تو آپ اس کو man والی ادھر سے جتنا بھی آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں mouse اور wheel کی مطل سے اس کو کر سکتے ہیں یا zoom extend کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس پورا cross sections کا view ادھر اس کو پر آ جائے گا تو ادھر سے آپ اس کو پر جو جو اسی چیزیں لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر لکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے a3 size والے printer کو اوپر آ جائیں ادھر بھی آپ نے اسی طریقے سے m v m view کو آپ ادھر سے اس کا command لے لیں اور اس کو ادھر سے select کر دیں تو یہ آپ کے پاس a3 size کے اوپر بھی یہ چیز اسی طریقے سے adjust ہو جائے گی اسی طریقے سے PDF کو اوپر آتے ہیں m view کر لیں آپ اور ادھر سے آپ اس کو select کر دیں کسی بھی corner کے اوپر آپ اس کو لازمی نئی corner درمیان میں بھی کسی جگہ پر آپ اس کو select کر سکتے ہیں تو ادھر سے یہ پورا کا پورا ادھر سے select ہو جائے گا ادھر سے direct آپ نے control P کی command دینی ہے اور اس کو آپ نے ادھر سے just ادھر سے اپنا جو جنوں سے بھی آپ کی setting ساری ہوئی ہے آپ نے just ادھر سے ok کرنا ہے تو آپ کا سارا print automatically ادھر سے ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس printing پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے AutoCAD کے اندر کیسے کرنا ہے اس کے بعد a4 a3 اور PDF کے مطلع کے آپ نے اس کی templates کو کیسے بنانا ہے ابھی آگے ہم چلتے ہیں کہ اگر ہم انہی window کے اندر جس طرح a4 ہے اس کے اندر ہم دو یا تین cross section یا چار cross section کو ہم بنانا چاہتے ہیں وہ ایک ہی paper کو اوپر ہماروں پر اس کی window آئے وہ سارے cross section اس window کو پر adjust ہو جائے ہیں اور ایک sheet کو اوپر دو cross section یا تین cross section یا چار cross section ہم نے print کرنا ہے تو وہ ہم نے کیسے کرنا ہے تو میرے چینل کو آپ نے subscribe ضرور کر دے رہے ہیں میری ویڈیو پا آپ نے like ضرور کرنا ہے تو اس سے میں اس section کو ذرا close کرتا ہوں ادھر سے اس window کو میں close کر دیتا ہوں save آپ کر لیجئے یہ طریقہ کارا آپ کو سمجھ آئے گئے تو آپ نے new window AutoCAD کی open کر لینا ہے کوئی بھی new window open کریں گے اس کے بعد آپ نے xrefref کی command لے لینا ہے xref کی command لیں گے تو یہ آپ کو سامنے اس طرح کا dialog box open ہو جائے گا تو ادھر سے آپ نے a tie drawing کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے open کرنا تو ادھر سے آپ second number cross section zero fifty والا cross section ہے اس کو ادھر سے اوکے کریں گے اوپن کر کے اوکے کر دیں گے تو یاکوب سامنے ادھر cross section یہ drop آپ کا اٹیچ ہو جائے گا second number کو دوبارہ اپنے ڈرائنگ کو پر جاننا ہے اور ہینٹڈ number والا جو cross section ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح ادھر کھال دینا ہے اور اس کو جنس طرح جو cross section آیا ہے اس کو آپ نے manually move کر کے تھوڑا سا اوپر اس کو ادھر adjust manually adjust کھال دینا ہے اس کو آپ نے اور اسی طریقے سے آپ ادھر سے جون جو cross section آپ attach کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں دو cross section میں اکٹے بھی آپ سارا ادھر control کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور mouse کی مدد سے بھی سارے کر سکتے ہیں تو دو cross section میں ادھر اٹیچ کر دیتا ہوں اور اٹیچ کرنے کے بعد اس کو موقع کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے ادھر آگئے cross section تو آپ نے ادھر سے move کی command لینی ہے اور ان cross sections کو تھوڑا سا آپ نے الادہ الادہ کر دینا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے کہ چار cross section ادھر ہو گیا ہے میرے پاس الادہ الادہ یہ cross section ادھر میں نے attach کر دی ہے یہ آپ کے سامنے ادھر آ جائیں گے اسی window کو پر تو آپ نے دیسے کو close کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دیسے layout کو پر آنا ہے اسی طریقے سے اس portion کو آپ نے دیسے میں ختم کر دیتا ہوں یہ window میں پاس ہے ادھر سے سب سے پہلے آپ نے insert کو پر جانا ہے جو ہمارے پاس اس کی template ہے اس کو آپ نے template کو سب سے پہلے insert کرنا ہے جب آپ multiple cross sections کو print کرنا چاہیں گے تو اس کی template آپ نے الادہ بنا کے insert کرنی ہے اس کے اوپر آپ کی لگی نہیں ہونی چاہیے تو آپ نے ادھر سے ok کر دینا ہے اور اس کو ادھر سے آپ نے ok کرنا ہے اور zoom extend کریں گے تو یہ template آپ کے سامنے ادھر آ جائے گی آپ نے ادھر سے right click کرنا ہے اور page setup manager کے اوپر چلے جانا ہے اور ادھر سے آپ نے new کو اوپر آنا ہے اور a3 size کے اوپر اگر آپ اس کو print کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کا a3 size نام رہ دے اسی طریقے سے جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے a3 size کا print ادھر select کر لیں اور ادھر سے آپ نے اپنا plot style monokrown جو ہے اس select کر لیں اور ادھر سے آنا ہے اور آپ نے ادھر سے paper a3 size کا ادھر select کر لینا ہے اور ادھر سے landscape آپ نے اس کو کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے نیچے layout کو پر آنا ہے اور window کو پر آپ نے دیسے click کرنا ہے window کو پر click کر کے اسی طریقے سے اس کی window جو شروع سے لے کے end تک کی جو window آ رہی ہے جو template کی ہے اس کو آپ نے دیسے select کر لینا ہے اس کو center plot اور fit to paper کر کے آپ نے دیسے اس کو ok کر دینا ہے ok کرنے کے بعد آپ نے دیسے اس کو set current کر دینا ہے a3 size ہے set current کریں گے تو یہ آپ کے پاس آپ کی ٹیمپلیٹ ساری اس پیپر کو پر لگ جائے گی تو اس کے بعد آپ نے ادھر ایم ویو وہی کمانڈ دوبارہ لینی ہے اور ادھر سے آپ نے اپنا جو آپ کے پرینٹ ایڈیا ہے کا جو ٹیمپلیٹ سے اندر والا پورشن ہے ایک کانر سے لیکے دوسری کانر تک آپ نے ادھر سے اس کو سیلیک کر رہنا ہے سیلیک کریں گے تو آپ کے چاروں کراس سیکشن جو آپ نے ادھر رکھتے سارے کے سارے آپ کے ایک ہی شیٹ کے اوپر ادھر آ جائیں گے تو ان کو اپنے بھی ایڈجسٹ کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے آپ نے اس ویڈو کے اندر ماؤس کی مطلب سے ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کریں گے اور ادھر سے اگر ایک ویو ہے لینا ہے تو آپ اس کا ایک ویو ادھر سے سیلیک کر سکتے جس طرح بھی آپ لے رہے ہیں سیلیک کرنے کے بعد آپ اس کو کر دیں گے تو یہ آپ کا پرنٹ ایک ویو کا آ جائے گا سیکنڈ اگر آپ نے دو اس کا سیٹ کرنے دو سیکشن کو آپ سیٹ کرنا چاہتے تو اس کے لیے آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے دو پرنٹنگ کے لیے آپ ادھر سے سب سے پہلے اگر مینویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک لینڈ ادھر لگا دیں لینڈ لگانے کے بعد آپ نے اس کا ادھر سے سینٹر نکال لینا ہے اور دو ویڈو آپ نے بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایم ویو کی کمانڈ لینے کے بعد آپ نے ادھر سے سب سے پہلے آپ ادھر اس کو کلک کر دیں اور جو اپنا پہلا آپ کا کراسکشن ہے اس کو آپ ادھر ایڈجسٹ کر دیں تو یہ آپ کو پرسامنے ادھر کراسکشن ایڈجسٹ ہو جائے گا سب سے اس کے بعد ایم ویو کی کمانڈ آپ نے دوبارہ لینی ہے اور دوبارہ ادھر سے آپ نے اس کی ونڈو لے لینی ہے اور جو آپ کے پاس سیکنڈ نبر کے اوپر کراسکشن ہے اس کو بھی آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کو ایڈجسٹ آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا ادھر یہ آپ کے پاس ادھر سیکشن نظر آ رہا ہے تو آپ نے موڈل کو پر آنا ہے اور اس کو تھوڑا سا آپ نے ادھر سے اس کو موو کر دینا ہے تاکہ یہ وہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے آپ ادھر سے بھی کر سکتے ہیں تو ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں کراسکشن آپ کے سامنے ادھر بن جائیں گے آپ اس کو ڈبل کلک کر کے ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں دو دو کراسکشن کے ساپ سے بھی یہ ھائی تو تھا ٹھاaw sigma1 ورمک کے ساپ سے اگر آپ نے ٹھا né player لگانا ہے تو اس کو لگان سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے ادھر سب سے پھر آپ نے ادھر pusρω ٹی سی قلabس ہا ہے اس کو آپ نے یہسے کلک کرنا ہے کلک کرنا کے بعد آپ کے پاس جان Iowa آپ کو یہ کارم نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو دیسے کلک کرنا ہے تو اب یہ دے دا اسے یہ کراسکشن شکے میں اگر جائد کر سکتا ہوں تو یہ کرنا ہے تو ان کا تھوڑا سا دسٹنس آپ ادھر سے ایجسٹ کر دیں رائٹ کلک کریں گے تو آپ اس کو ادھر لگائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ آپ کا سامنے دونوں سیکشن سیم ٹو سیم ڈیو کو پر آگئے ہیں آپ اس کو ادھر سے موو کر آکے اور ادھر سائیڈ کو پر کر سکتے ہیں دوبارہ ان سیٹنگ ڈیو کر لیں اور جو سے دو سیکشن ہے آپ کا سامنے کہ سپوز اب یہ دو سیکشن ہے یہ اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے اس کے بعد سب سے امپورٹڈ آپ نے دوبارہ لے اوٹ کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے لے اوٹ ویو پورٹس کا ادھر ادھر آپ کو کارنر کو اوپر نشان آدھر آ رہا ہوگا یہ آٹو کائٹ سوزول ٹوٹی وان ہے اگر آپ پر پرانے ور جانے تو ادھر آپ کے سامنے نیم والا آپشن آ رہا ہوگا تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے آپ اس کو ادھر سے کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ویو پورٹس کہ یہ سارے ویوز اوپن ہو جائیں گے جس کے اندھر سنگل ہے ٹو ویٹیکل ہے آپ کا پاس ہرزنٹل ہیں ٹو وہ ہرزنٹل ہے اور در سے آپ نے زوم اور ونڈو کی کمانڈ لینا ہے زوم اپنے پرس کرنا ہے اس کے بعد اپنے کارنر اس کا سلیٹ کر دینا ہے تو یہ پہلا کراسکشن آپ کا ادھر ایڈجسٹ ہو جائے گا اسی طریقے ساتھ بھی دیکھ رہے ہے کہ سیکنڈ نمبر ہے اس کو اوپر نیچے اپنے ڈبل کلک کرنا ہے اور ادھر سے اپنے زوم انٹر کر دینا ہے اور و انٹر کرنا ہے اور شفٹ اپنے کیبورڈ کو مجھ سے پریس کر کے ماؤس کا رائٹ کلک پریس کرنا ہے اور اسے اینڈ پوائنٹ کو آپ نے اسے کلک ٹل لینا اور پہلے پوائنٹ کی طرح دوسرے پوائنٹ کو بھی آپ کلک کر دیں گے تو یہ آپ کا سیم تو سیم اسکیل کے اوپر یہ سارے ویو پورٹس آپ کے ادھر ایڈجسٹ ہو جائیں گے دو کلاس سکشن بنانا چاہتے ہیں دونے کلاس سکشن سیم تو سیم یہ پرسٹس کو ہو جائیں گے تو آپ نے اسی Decodeس کو آپ و کے اے تھرے کے اوپر دو کلاس سکشن بنانا چاہتے ہیں بنا دیں اس کا بعد دو بگا آپ نے اتھر ویو پورٹس پر آ آ جانا ہے اہم بنا نا چاہتے ہیں فور بنانا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آخر میں میں فور ہیں میں اگر سے فور ڈاپشن آپ کو بتاتا ہوں آپ نے تو سے کلک کرنا ہے اسی طریقے سے یہ اس وینڈو کو اپلے دہ سے سلیکس کر میں ھٹih چار کرسکشن کو آپ نے اسے اسے پہلی ویڈو کے اندر آپ نے مaqueے سے دوسرے دوسری پر بھی آپ کو دوبارہ آمک مرک لے لیں اور اس کے آپ کر دے زوم تو یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا پہلا کراس سیکشن ایکزیکٹ پر پھر اس جگہ کے اوپر پلات ہوئا ہے تو اسی طریقے سے آپ نیچے ڈبل کلک کر دیں اور ایجے سے زوم اور ویڈو کو آپ لے لیں اور شفٹ کی پریس کر کے آپ نے ایدہ سے موز کو رائٹ کلک کو پریس کرنا ہے اور اینڈ پوائنٹ کو آپ نے سیلیک کرنے کے بعد ایدھ سے آپ نے اس کا پہلا پوائنٹ ورس ایک اب دوبارہ اسی طریقے سے آپ نے شفٹ کو پریس کر کے ماؤس کے رائٹس کلک کو پریس کرنے کے بعد ایڈ پائنٹ دوبارہ لے کے اور ادھر سے آپ نے اس کا view لے لینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھیں کیونکہ دونوں کا سیکشن ہمارے بلکل exact same to same scale کے اوپر set ہوئی ہے اسی طریقے سے یہ third number والا اماپس کا سیکشن ہے اس کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے زوم ونڈو کی کمانڈ لے لیں آپ شفٹ کی مدد سے آپ رائٹ کلک کر رہے ہیں اور اسے ایڈ پائنٹ آپ سیلیکٹ کر دیں اس کا اہلا پائنٹ اور اسی طریقے سے آپ نے شفٹ کو دوبارہ پریس کر کے رائٹ کلک کرنا ہے اینڈ پوائنٹ لے کے اس کا آہ سیکنڈ پوائنٹ آپ نے سیلیکٹ کر لینا تو یہ آپ کا تیسرا cross section بھی same to same location پہ اوپر set ہو جائے گا اسی طریقے سے ہمارے بارہ fourth cross section ہے fourth cross section کو بھی آپ نے اسی طریقے سے زوم انٹر کرنا ہے اور و انٹر کر دینا ہے شفٹ آپ نے کی بورڈ تو مجھ سے پریس کر کے رائٹ کلک کرنا ہے اور اینڈ پوائنٹ والے بٹن کو آپ نے اس سے کلک کر کے پہلا اس کا ونڈو کا کارنر اور دوبارہ آپ نے اسی طریقے سے شفٹ کو پریس کرنے کے بعد رائٹ کلک کو پریس کر کے اینڈ پوائنٹ کو کر کے اس کو آپ سیلیکٹ کر دیں گے تو یہ آپ کی چاروں ونڈو چاروں cross section آپ کے same to same ایک اسکیل کی اوپر بن جائیں گے اس کا آپ اے three cice کے اندر جو بھی آپ پرینٹ کرنا چاہتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں لمبے کام وغیٰ ہے تو یہ اس کے لیے بہت easy اور simple method ہے اس کے ذریعے آپ جو جو سے بھی آپ اس کو نکالتے جائیں گے یا آپ cross section بلکل print آتے جائیں گے سارے آپ اسی طرح آپ اس کو ایک ونڈو بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ ادھر اس کو دوسرے نمبر تیسرے نمبر ایک کی layout کو پر آپ اپنے مختلف سارے cross sections کو ادھر بنا سکتے ہیں ان کی ادھر سے ونڈو آپ لے سکتے ہیں equal لے کے آپ ادھر اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ چاروں ادھر آ جائیں گے جدری بھی آپ ونڈو ادھر بنانا چاہتے ہیں forward past sections کی وہ same to same آپ نے اسی طریقے سے اس کو ایک rectangular آپ نے ادھر بنا دینی ہے یہ rectangular آپ نے دیکھ رہا ہے آپ نے manual ادھر rectangular بنانے کے بعد آپ اس کو ادھر سے copy کال دیں یہ polyline ہے اس کو آپ copy کر کے آپ ادھر rectangular کو اس کے سامنے سامنے ادھر لگاتے جائیں تو یہ آپ کا same to same وہی scale آپ کا بنتا جائے گا اس کو پر آپ اپنی template کو insert کر کے بھی لگا سکتے ہیں اور ادھر سے آپ نے اس کے جو floor اس کے views ہے آپ اس کو ادھر سے select کر کے اور ادھر same to same آپ اس کی working کر سکتے ہیں تو یہ سارے cross section آپ کے پاس اسی طریقے سے چار چار cross section بن سکتے ہیں چھے چھے بنانا چاہتے ہیں آپ چھے چھے بنانا لیں یہ سارا same to same process ہے method ہے اس کے مطلق یہ پوری detail کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے printing کے مطلق کہ آپ اس کی جو printing ہوگا ہے وہ آپ اس کو کیسے کرنا چاہتے ہیں اگر 3 والا بنانا چاہتے ہیں آپ کی cross section کو بھی ادھر سے set کر سکتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے working کرتے ہوئے سارے cross section ایک ہی sheet کی اوپر بنا لیں گے ادھر سے آپ نے اس ویڈیو کے اندر آپ نے x reference کو ذریعے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ x reference اس کے مطلق ایک ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں پوری detail کے ساتھ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ادھر سے آپ نے سارے files کو جتنے cross sections ہیں ان کو آپ نے ادھر attach کرتے جانا ہے سب کو اور ادھر مختلف جگہ کے اوپر آپ نے ترتیب ویس سب کو لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ لیاؤڈ کو پر آکے میں نے آپ کو لیاؤڈ کا طریقہ کار بتایا کہ آپ نے لیاؤڈ کیسے بنانی ہے اس کو کیسے کرنا ہے اور اس کی کیا settings ہیں سارے کو یہ میں نے پورا ہے اس کے مطلق میں نے پوری detail آپ کو میں نے سارے اس کے ادھر میں نے سمجھائی میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ نے میرے چینل کو subscribe کرنا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے اللہ حافظ